جیسے کہ 4K Ultra HD کے آپ گیمنگ اس میں کر سکتے ہیں مطلب اس کی جو بین ویڈھ ہے 2400 ایم بی پی ایس ہے 5 گی گا ہٹ کی سپیڈ کے ساتھ وائ فائی سکس کلائنٹ مینجمنٹ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی آپ کی ڈیوائزز ہیں وہ آپ جو ہے ان کو ایڈ ٹو بلیک لیس کر سکتے ہیں بین ویڈھ کو یہاں پر کنٹرول کر سکتے ہیں 5 گی گا ہٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس 20 40 80 اور 160 میگا ہٹ کی جو ہے وہ بین ویڈھ بھی یہاں پر آویلیبل ہے یہاں پر ابھی میں ہلا کے راؤٹر سے کافی دور ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے میرے پاس 650 ایم بی پی ایس جو ہے وہ سپیڈ یہاں پر مجھے مل رہی ہے اور ابھی میں 5 گی گا ہٹ سوری وائی فائی 6 پہ کنیکٹیڈ نہیں ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہیم والا ہے آسٹرانکی ویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی مینیا ویورز آج پھر آزر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نئی پروڈکٹ کی انبوکسنگ کے حوالے سے اور اس پروڈکٹ کا کمپلیٹ ریویو بھی دیں گے آپ کو تو یہاں پر جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہے ٹینڈا کی ٹینڈا کا جو ہے وہ ڈیول بینڈ وائی فائی راوٹر تو یہاں پر آپ کو پروڈکٹ دکھاتے ہیں یہ ہے پروڈکٹ ٹینڈا کی ڈیول بینڈ وائی فائی راوٹر ہے گیگا بیٹ وائی فائی 6 کے ساتھ یہ راوٹر ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس موڈل نمبر ہے وہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو موڈل نمبر ہے آر ایکس ٹویلف پرو تو ویورز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی ٹی مینیا کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں آپ کی ایک سبکرائب کرنے سے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے سے ہماری بڑی ہی موٹیویشن ہوتی ہے آپ کے اس لائکس اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہم بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تو یہاں پر جو یہ موڈل ہے ہمارے پاس یہ ہے آر ایکس ٹویلف پرو کچھ اس کی میجر ہائی لائٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے یہ ڈیول بینڈ ہے 2.4 گیگا ہرڈ اور 5 گیگا ہرڈ دونوں ہیں 2.4 گیگا ہرڈ کے ساتھ جو اس کی سپیٹ ہے یہاں پر مینشن ہے کہیں پر یہ 2.4 گیگا ہرڈ کے ساتھ جو اس کی سپیٹ ہے میں آپ کو ذرا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں وہ 574 ایم بی پی ایس ہے اور 5 گیگا ہرڈ کے ساتھ جو ہے 2400 ایم بی پی ایس ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو چیزیں کلیر بھی کروں گا اور اس میں جو ہے ایم ایم آئی میمو ملٹی یوزر میمو ہے اس میں ایپ منیجمنٹ ہے آپ ایپ کے تھو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 5 گیگا ہرڈ میں جو ہے وہ ون سکسٹی میگا ہٹس کی جو ہے وہ فریکونسی ہے بیم فارمنگ ہے اور آئی پی وی سکس کی یہاں پر آپ کو فنکشن مل جاتا ہے او ایف ڈی ایم میں آپ کو مل جاتا ہے او ایف ڈی ایم میں بیسکلی ملٹی یوزر اگر ای اٹھ ٹائم اس کو یوز کر رہے ہوں تو بجائے کہ ہر یوزر کو ایک ایک سپیڈ جا رہی ہو یا ایک یوزر کو جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہو ایک کو کم جا رہی ہو اور ایک کو کبھی آ رہی ہو سپیڈ اور ایک کو نہ آ رہی ہو تو یہ ذرا اس کو منیج کرتا ہے اور سب کو ایکول سپیڈ دیتا ہے اور لیگنگ جو ہے اس میں کم ہو جاتی ہے وائی فائی پلس میش سروش ہے اس کو کنیک کر کے آپ اس کے ساتھ دو تین اور راوٹر کو آپس میں میش کر سکتے ہیں جال بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کے پورے گھر کو ایک کور کر لیں گے اور آپ کا جو وائی فائی ایریا ہے کوریج ایریا وہ اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی سپورٹ اس کے اندر ہے اور اور کافی چیزیں ہیں اس کے اندر جیسے کہ 4K Ultra HD کے آپ گیمنگ اس میں کر سکتے ہیں مطلب اس کی جو بین ویڈھ ہے 2400 ایم بی پیس ہے 5 گیگا ہٹ کی سپیڈ کے ساتھ وائی فائی سکس لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے پاس جو وائی فائی دیوائز جس پہ آپ وائی فائی یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں بھی جو ہے یہ یعنی کمپیٹیبل ہونا چاہیے وائی فائی سکس کی اس میں فیسلیٹی ہونی چاہیے اچھا پھر اس کے اندر 1.7 گیگا ہٹس کا قوارڈ کور براؤڈ کوم کا جو ہے ہائی پرفارمنس جی پیو بھی لگا ہوا ہے جو کہ آپ کے یہ سارے کام فاسٹلی کرتا ہے اس کے اندر اور سیکیورٹی میں WPA3 تو نہیں WPA3 کی جو ہے وہ فیسلیٹی یہاں پر دی گئی ہے تو آپ چلتے ہیں اور کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو چلیے انبوکسنگ کی طرف تو ویورز آ چکے ہیں ہم اس کی انبوکسنگ کی طرف اور میکسیمم جو سپیٹ ہے اس کی اے ایکس 300 ہے 5 گیگ آٹ پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2400 ساری یہ اب آپ کو صحیح نظر آئے گا 2400 mbps ہے 5 گیگ آٹ پہ 2.4 گیگ آٹ پہ 574 mbps ہے 1.7 گیگ آٹ اور سپورٹ ٹینڈا وائی فائی پلاس اور یہ سارے فیچرز آپ ادھر اس کو سٹاپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف 3 year کی جو ہے وہ ورنٹی دیتی ہے کمپنی ٹینڈا یہاں پر پیکنگ کافی زبردست پیکنگ ہے اس کی سٹارٹ میں اگین یہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پروڈکٹ انبوکسنگ میں جیسے کہ یوزر مینولز ہوتے ہیں یہ کچھ یوزر مینول جو کہ کبھی پڑے نہیں جاتے یہاں پر جو ہے اس کا یہ اڈاپٹر ہے اڈاپٹر کی ریٹنگ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ہے 12 ورڈ اور 1.5 امپیر کا ہے یہ اڈاپٹر ہے آہ کالیٹی ٹھیک ہے not bad لینڈ کیبل یہ لینڈ کیبل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سلم والی لینڈ کیبل ہے اور کافی اچھی پریمیم کالیٹی لگ رہی ہے مجھے اس کی اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مین راوٹر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ایریلز ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ میرے خیال سے 5 گیگا ہٹس کے ہیں اور یہ 2.4 گیگا ہٹس کے ہیں آہ بیک سائٹ پہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ پاور کے لیے ہے ری سیٹ بٹن ڈبلیو پی ایس بٹن وین کے لیے یہ پورٹ دی گئی ہے اور یہ لین کی تین پورٹس ہیں جس میں ایک آئی پی ٹی وی کی بھی پورٹ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ آئی پی ٹی وی کی پورٹ ہے آئی پی ٹی وی کی بھی آپ جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں اور یہ گیگا گیگا بیٹ پورٹس ہیں ساری فرنڈ پہ یہ ایک ہی لائٹ ہے یہ لائٹ ہے جو کہ آپ کو مختلف کلر میں انڈکیشن دیں گی وائی فائی کی اور باقی چیز ہوگی میک وغیرہ کو اگر میں آئیٹ کر دوں تو یہاں پر آگین آپ کا آر ایکس ٹویل فرو موڈل نمبر ہے ٹویل وولٹ اور 1.5 امپیر کے ساتھ ہے اے ایکس ٹری ساؤزن ڈیول بینڈ گیگا بیٹ وائی فائی راؤٹر تو یہ ہے باقی ڈیزائن پیچھے وی کی سائٹ پہ جو ہے وہ وال ماؤنٹ کے لیے بھی آپشن ہے یہاں پر اگر آپ اس کو وال ماؤنٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اور لگاتے ہیں اس کو اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اس کی وائی فائی سیٹنگ اور اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اندر یوزر کمپلیٹ میانویل جو ہے فیچرز وغیرہ اور جو اس کے فنکشنز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے اور کس طریقے سے انہیں انیبل کر سکتے ہیں وائی فائی سیکس کو ڈیول بینڈ 5 گیگا ہٹ اور 2.4 گیگا ہٹ اور باقی چیزیں یہاں پر جو پہلے میرے پاس راؤٹر لگا ہوا ہے وہ اے سی ٹویلف ہے ٹینڈا کا ہی ہے اے سی ٹویلف اور یہ آپ کو ساتھ پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی اے سی ٹویلف جو ہے یہ میرے پاس لگا ہوا تھا چونکہ میری ڈیوائزز جو ہیں وہ ٹوینٹی پلس چلی گئی ہیں وائی فائی میں تو وہ کافی لیک کر رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ ڈیوائزز ہو گئی ہیں اور بینویڈز جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے یہ ہے میں نے اسی لئے اس کو ریپلیس کیا ہے اگر کسی بھی ویور کو اے سی ٹویلف چاہیے ہو تو وہ میرے سے لے سکتا ہے اور ایون آر ایکس ٹویلف پرو یہ موڈل بھی اگر کسی کو چاہیے تو یہ موڈل بھی مل جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ میرا پرانا جو موڈل ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے تو یہ ہمارے پاس اے سی ٹویلف جو ہے وہ لگاو ہے یہاں پر یہاں پر ہم نے نیا ٹیل کا کنیکشن کروایا تھا تو یہ نیا ٹیل کا راوٹر ہے اس میں میرے پاس ایڈوانس بھی تھا لیکن اس کی بھی کوئی خاص سپیٹ نہیں تھی تو یہ اے سی ٹویلف ہے یہ بھی کافی اچھا راوٹر ہے اور بلکل فریش کنڈیشن میں ہے یہ ہمارے پاس تو ابھی ہم اس کو اتار کے اپنا یہ والا جو ہے ٹویلف ایکس پرو جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کریں گے اور پھر آپ کو اپنی کمپیوٹر سکرین پر لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس کی سیٹنگ تو ہم اپنے ڈیسٹاپ کے اوپر یہاں پر آ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو ٹینڈا کا پیج ہے وہ اوپن کر لیا اچھا آپ نے جب اس کے پیج کو لاغن کرنا ہے تو اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ آیا ہے آپ کے پاس ڈائل کریں گے یہاں پر آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے ساری جو آپ کا ہوم پیج ہے ٹینڈا کے وہ آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا لاغن پاس پر ڈالنا ہے اور یہ لاغن ہو جائے گا کنفیگریشن میں نے کر لی بھی ہے وہ سیمپل سی ہوتی ہے اتنی کوئی اس میں راکٹس ہے اس نہیں ہے میں آپ کو فیچرز بتانا چاہ رہا ہوں اور کنفیگریشن کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ویڈیو وہ لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو اس کے فیچرز اور جو آپشنز ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں سب سے پہلے جو میرے ایشپورٹ ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو میش کا جو نیٹورک ہے یعنی کہ جو آپ میش بناتے ہیں تین چار راؤٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹا سنفرنائز کر کے ایک جال بناتے ہیں اور ان سب کا یوزرنیم پاسورٹ وغیرہ سیم ہوتا ہے اور وہ واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور آپ کو پورے گھر میں ایک اچھا نیٹورک پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس کے جو فیچرز ہیں ریبوٹ آل نوٹس نوٹس مطلب جتنے بھی راؤٹرز ہیں ون کلک آپٹمائزیشن ایڈ نوٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو کہہ گیا کہ آپ نے اپنے دوسرے راؤٹر کو آن کر دیں اور اس میں جو میش بٹن ہے اس کو کلک کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں میش بٹن میش بٹن کو آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کے ادھر ایڈ ہو جائے گا کوئی کنفیگریشن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایز ایز یہی موڈل آپ کے پاس ایک اور ہے یا جس میں میش کی آپشن ہے وہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ یہاں پر آ رہا ہے راؤٹر اور 2 وائ فائ نیٹورک جو کہ 2G اور 4G ہے یہاں پر آپ کے بس کنٹرول آ رہا ہے اپنے والکوں کو ہر کیا یہاں پر آپ کے پاس سکتے ہیں انٹرنیٹ سیٹنگ پہ جائیں گے تو یہاں پر یہ نارمل ہے ڈائنمک آئی پی آئی پی آریس ہے اور نارمل ہے وائ فائی سیٹنگ یہ یہاں پر آپ کے پاس وائ فائی آ جاتا ہے 2.4G اور 5 ڈہز دونوں کی یہاں پر سیٹنگ یہاں پر آ جاتی ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو مرچ کر سکتے ہیں جو بیٹر ہوگا اس کے ساتھ آٹومیٹکلی یہ کنیکٹ ہو جائے گا اور ایک ہی وائی فائی سگنل کے نیم سے آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ابھی آپ کے پاس دونوں شو ہو رہے ہوں گے 2.4 جی بھی اور 5 گیگا ہٹس بھی فائبر میں ابھی اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں فائبر 5 جی یہ میں کنیکٹڈ ہوں اور یہ فائبر 2.4 جی یہ دونوں میرے پاس یہاں پر سگنل آ رہا ہے اچھا اس میں اگر فائبر میں آپ جائیں گے اور یہاں اچھا نہیں وہ ایڈوانس میں ہے کچھ سیٹنگز وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کافی دوردست سیٹنگز ہیں آہ کلائنٹ مینجمنٹ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی آپ کی ڈیوائزز ہیں آہ وہ آپ جو ہے ان کو آہ ایڈ ڈو بلیک لیسٹ کر سکتے ہیں بینویٹ کو یہاں پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پر ان کی جو ہے وہ کنیکٹیو سپیٹ آ رہی ہے یہ اور ادھر اگر آپ کریں بلیک لیسٹ میں تو یہاں پر آپ کے پاس بلیک لیسٹ ڈیوائزز یہاں پر آ رہی ہیں کہ کون کون سی ڈیوائز آپ نے یہاں پر بلیک لیسٹ کی ہوئی ہے آہ نیکس پرینٹل کنٹرول ہے یہ تو بچوں کے لیے ہے ٹائم بیسٹ اگر آپ ڈیوائز کو کسی بھی ڈیوائز کا انٹرنیٹ آن یا آف کرنا چاہے مور میں آپ چلے جائیں گے تو یہ راؤٹر انفرمیشن ہے ورکنگ موڈ یہاں پر ہمارے پاس تین ورکنگ موڈز ہیں یہاں پر بلکہ چار ورکنگ موڈ ہے راؤٹر موڈ سیمپل راؤٹر موڈ ہے اے پی موڈ ایکسس پوائنٹ موڈ ہے وی آئی ایس پی وائرلس ہی آپ اس کو آگے کنیک کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری راؤٹر کے ساتھ اور کلائنٹ پلس اے پی ہے آہ تو یہ چار موڈز پر آپ اسے یعنی وائرلس ریپیٹر کے طور پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نیٹورٹ ڈیگنوسٹک ہے یہاں پر اگر آپ جائیں گے تو یہ وائ فائی سیٹنگ جو کہ یہ سب سے امپورٹنٹ جو اس کی چیز ہے وہ یہاں پر ہے نورمل آپ کو نورمل راؤٹر میں جو ہے وہ 2.4 گیگا ہرٹس میں آپ کو جو ہے وہ 300 ایم بی پی ایس تک کی سپیڈ ملتی ہے جبکہ اس میں 500 پلاس ایم بی پی ایس کی سپیڈ ملتی ہے اور 5 گیگا ہرٹس میں اس میں اچھا بینڈوڈ جو ہے وہ 40 میگا ہرٹس ہے 20 اور 40 وہ تو خیر نورمل راؤٹر میں بھی ہوتی ہے لیکن 5 گیگا ہرٹس میں ادھر کافی کچھ ہے جائے 5 گیگا ہرٹس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس 20 40 80 اور 160 میگا ہرٹس کی جو ہے وہ بینڈوڈ بھی یہاں پر اویلیبل ہے جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک تو کنیکٹیوٹی کی جو سپیڈ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور بینڈوڈ جب بڑے گی تو اٹھا ٹائم آپ ملٹیپل ڈیوائزز کو ویڈاؤٹ بفرنگ یا ویڈاؤٹ آپ کے انٹرنیٹ کو سلو کیے ہوئے یا کنیکٹیوٹی کو سلو کیے ہوئے یہ میکسیم ڈیوائزز کو آپ یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ پہلے آپ کے پاس 4 لائنز کی روڈ تھی اور اب آپ کے پاس 8 لائنز کی روڈ ہوگی تو اٹھا ٹائم آپ 8 گاڑیوں کو اس روڈ پر چلا سکتے ہیں آپ اٹھا ٹائم زیادہ ڈیوائزز کو کنیکٹ کر کے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی حاصل کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کی کمیلکیشن کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں اچھی جو اس میں چیزیں مجھے لگی ہیں میرے پاس چونکہ پہلے نیا ٹل کا بھی راؤٹر لگا ہوا ہے لیکن اس میں یہ ساری آپشنز اور یہ فیچرز نہیں ہیں کیا آپ اس کو جو ہے وہ bandwidth کنٹرول کر سکیں اور اس میں جو ہے آپ بلیک لیس کر سکیں اور اس کے علاوہ جو 5 گیگا ہرٹس کا جو وائی فائی 6 کی جو آپشن ہے وہ ادھر مجھے نہیں ملی ادھر میرے پاس وائی فائی 6 کی آپشن ہے جس میں میں ایزیلی وائی فائی 6 کمپیٹیبل ڈیوائز ہونی چاہیئے سب سے پہلی چیز یہ ہے تو اس کو جو ہے وائی فائی 6 کمپیٹیبل اگر ڈیوائز میرے پاس ہوگی تو اس میں 2.4 گیگا ہرٹس کی وائیلیس کنیکٹیویٹی لے سکتا ہوں اچھا اگر ابھی میں آپ کو ادھر دکھاؤں اپنی جو کنیکٹیویٹی ہے یہاں پر ابھی میں حالا کے راؤٹر سے کافی دور ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے میرے پاس سکس فیفٹی ایم بی پی ایس جو ہے وہ سپیڈ یہاں پر مجھے مل رہی ہے اور ابھی میں 5 گیگا ہٹس سوری وائی فائی 6 پہ کنیکٹیڈ نہیں ہوں ابھی یہ میں وائی فائی فائی پہ کنیکٹیڈ ہوں ایٹی میگا ہٹس کی بہنویج پہ وائی فائی سکس پہ کنیکٹ ہوں گا وائی فائی سکس کو اگر میں انیبل کروں گا تو پھر میرے سکت یہ مسئلہ ہے کہ میری جو پرانی ڈیوائزز ہیں جن میں وائی فائی سکس کی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے تو ان کو پھر وہ سگنل شونی ہوتے 5 گیگا ہٹس بینویج کے وائی فائی کے جو سگنل ہے اس پہ شونی ہوتے ہیں کافی اچھی ڈیوائیس ہے کافی مزے کی ہے اور آپ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیوائیس لینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ کسی اور ڈیوائیس کی ضرورت نہیں ہے یہ آل ان والے ایک پیکج ہے اور آنے والے آپ کے پانچ چھے سال آٹھ سال آپ کو وائی فائی سے ریلیونٹ کوئی اشیو نہیں ہونے لگا اکثر یہ ہوتا ہے ہماری اشکیت ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ نیٹس لو ہے نیٹس لو بھی ہوتا ہے لیکن بیشتر جو ہوتا ہے اس میں ہمارا اشیویاں آ رہا ہوتا ہے کہ اب جسرا میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ 12 ڈیوائیس کنیکٹڈ ہے اب یہ کچھ لین پہ ہے کچھ وائی فائی پہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ڈیوائیس جو ہے وہ زیادہ بینویٹ لے رہی ہوتی ہیں اور جو آپ کا راؤٹر ہے وہ اس کو پروسس نہیں کر پاتا اگر کوئی اور کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ سبر میں ذرا اس کو ڈیٹا پہنچا دوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں تو وہ اشیو ہوتا ہے یعنی کہ اس کو وہ جب ایک کو ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے تو دوسرا اگر کوئی چیز بروزنگ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے سبر میں ذرا اس کا ڈیٹا دے رہا ہوں اس کو دے رہا ہوں پھر میں جو ہے محبت جاتا ہوں آپ کا ڈیٹا پھٹوں اور آتا ہوں تو اس میں پیرلیل میں وہ اٹر ٹائم آپ دو ہے تین ہے آٹھ ہے دس ہے بیس ہے جتنے بھی ہیں ان کو ڈیٹا دیتا رہے گا اور آپ کا ایشو نہیں ہوگا تو آپ اپنا چک کریں ہمیشہ انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہوتا راؤٹر کی جو کپسٹی ہے وہ بڑی ایمپورٹن ہے تو آپ نے وہ بھی ذرا چک کرنی ہے کہ آپ کے راؤٹر کی کیا کپسٹی ہے اور آپ کے راؤٹر کی کیا فیچرز ہیں اور آپ کے راؤٹر کی کیا کمپیٹیپلیٹی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو فیورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چاہیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ